دوستو اگر آپ کو ہائی بلڈ پلیشر ہو رہا ہے یعنی کی ہائی پرشینٹیٹائزز ہو رہا ہے ایک سو بیس سے لے کر اسی سے زیادہ اگر آپ کی ہارٹ پیولر جانی کی بلڈ پوری بوڈی میں نہیں جا پا رہا ہے تو دوستو آپ اس پروڈیکٹ کو لے سکتے ہو یا پھر ڈائیبیٹی نیفروپیٹک ہونا پچاس سے پچپن سے ہائیڈریٹ کو رکس کو کم کرنے کے لیے سیسٹروائز کو کم کرنے کے لیے اس میں بیقتی کے یورین کے دوارہ پروٹین جو بہا نکلنے لگتا ہے اور یہ ہے سمسیاں کڈنی میں ہونے لگتی ہے اور کڈنی کم کاریے کرنے لگتی ہے اور لکشن دکھائی دیتے ہیں شردہ تھکان چکر پیاشن کریا کا کم ہو جانا تو دوستو اگر آپ کو ہائی پریش انٹیٹیز ہائی بلڈ پریشر یعنی کی جو میں نے آپ کو پیشے بتایا ہے ایک سو بیس سے لے کر اسی سائے اوپر تک یدی آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے تو ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلحہ دے سکتے ہیں میری پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے شروع سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائے نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر 2 کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے شیطانی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اوپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اوپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعیداری نہیں ہوگی